ہیلو انہ السلام علیکم فرینڈز کیسے ہیں میں ہوں ازہاد راج اپنی گاڑی کو میں واش کے لیے لے کے جا رہا ہوں جب سے میں نے گاڑی لیا ہے تقریبا آراؤنڈ ٹو 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 دیز ہونے والے ہیں اس کو میں نے بلکل بھی کپڑا تک نہیں مارا گاڑی پہ سوائے جو ہے فرنڈ سکرین پہ فرنڈ سکرین کے علاوہ اگر آپ لوگ گھر سے دیکھیں تو کتنی ڈسٹ ہے اور اچھا یہ وائٹ کلر اتنا زبردست ہے اس پہ مٹی نظر نہیں آتی تھوڑی سے آپ فاصلے سے یہاں سے دیکھ لیں تو مٹی بلکل ہی نہیں نظر آتی اور اگر ہاں قریب جاؤ تو پھر دیکھو تو ڈسٹنگ آپ لوگ دیکھیں بہت زیادہ مٹی ہے مطلب اس کا کلر بھی ایسے لگتا ہے کہ گریش گریش سا ہو گئے میں نے بلکل ہی کپڑا اس پہ نہیں مارا اور میں ابھی جا رہا ہوں اس کو اس کو واش کروانے فسٹ واش جب سے میرے پاس آئیے تو اس کے فسٹ واش ہے اور یہ ویڈی میں اس لیے بنا رہا ہوں کہ کلر کے بارے میں کافی لوگ مجھ سے پوچھتے کہ آپ وائٹ کیوں پرفر کر رہے ہیں اور دوسرا کلر کیوں نہیں پرفر کر رہے ہیں یہی وجہ ہے سب سے بیسک وجہ یہی ہے کہ جو اس کے اوپر جو ڈسٹ ہے نا وہ بہت ہی عرصے بعد نظر آتی ہے جبکہ اگر آپ لوگ گن میٹیلک لے لیں گریے لیں یا میٹیلک ٹائپ کوئی کلر لے لیں یا بلیک ہاس کا لے لیں پھر تو آپ لو لوگ پورا دن کپڑا ہی مارتے رہے ہوگے لیکن ان کلرز کا فائدہ یہ کہ ان میں شائن بہت زیادہ تھی اس کلر میں شائن نہیں آتی اس کو آپ سرائمک کوٹنگ کروا لیں جو مرضی کروا لیں بہت ہی ایسے نوٹیبل شائن نہیں ہوتی جس طرح سے دوسرے کلرز میں لیک پہ یا گن میٹیلک پہ گریے پہ آپ لوگ کروا لیں نا کوٹنگ تو اس پہ شائن بہت زیادہ واضح نظر آتی ہے آپ لوگ میری جی لائی دیکھ سکتے ہیں اس پہ کتنی شائن آتی تھی ٹھیک ہے زیادہ سے کپڑا مارو تو شائن آتی تھی لیکن ان کا نقصان یہ ہے کہ ایک دن بھی کھڑی رہے گاڑی آپ نے یوزنگ کی یا کپڑا مار کے ہی کھڑک کر دی ہے تو فوراں نظر آئی گی لگتا ہے اس پہ کپڑا مارا ہی نہیں جبکہ اس پہ ایسا کچھ نہیں نظر آتا جب تک میں آپ لوگوں کو نزدیک سے نہ دکھاؤں کہ یہ گاڑی کتنی گندی ہو رہی ہے تب تک آپ لوگوں کو نظر ہی نہیں آئے گا سو ابھی بھی کیمرہ پہ مجھے مشکل ہو رہی ہے دکھانے میں اگر آپ لوگوں کو نظر آ رہا ہو کہ نہ آ رہا ہو بارال ابھی میں اس کو واش کروانے جا رہا ہوں یہ تھی کلر کی لوجک کہ میں کیوں وائٹ پریفر کی ہے کلٹس بھی وائٹ لی آلٹو بھی وائٹ لی کیوں کرولا کے بعد لیکن سچ بتاؤں تو شائن صرف اسی میں ان کلرز میں آتی ہے اگر شائن کے لیے آپ لوگوں لینے تو وہ لیں دوسرا جو ہے اس کے میں ایک اور چیز آپ لوگوں کو بتاتا چلوں جو وائٹ ہے نا اس کی جو ری سیل ہے نا وہ بہت زیادہ ہے دوسرے کلر سے زیادہ ہے یہ فسٹ پہ آتا ہے اس کے بعد جو ہے گری کہہ لیں ٹھیک ہے یا سلور کہہ لیں اس کے بعد سلور کہہ لیں ٹھیک ہے سلور کے بعد گری کر لیں یا تھوڑے ڈارک کلرز پھر آتے جائیں گے تو سب سے زیادہ اسی کہی ہے اس کی ری سیل بھی زیادہ ہے اور اس کو آپ کو منٹین زیادہ نہیں کرنا پڑتا تو یہ چیز ہے تو چلتے ہیں اس کو واش کروانے پھر اس کے بعد میں آپ لوگوں کو اس کی لک دکھاؤں گا میٹس بھی دیکھ لیں کتنے گندے ہو رہے ہیں میٹس بلیک ہیں تو فورا نہیں نظر آ رہا ہے انٹیری بھی تھوڑا سا میل ہے جب سے میں نے اس کو ڈیکوریشن کروایا ہے تو اس کو میں نے ساپ نہیں کروایا تو آبیسلی جب وہ یہ وینڈو ٹینٹس لگاتے ہیں تو وہ شیمپو وائرہ مارتے ہیں تو اندر شیمپو کے ذرات بھی نظر آتے ہیں گاڑی پہ جو ویڈیوز ہیں نا انشاءاللہ جلد سے جلد آئیں گی میں کوش کروں گا کہ ویڈیوز جو ہیں جتنی میں کر سکتا ہوں جلدی ہوتنی ہی جلدی اور اچھی ویڈیوز جو بھی ٹاپکس ہیں میں ایکشلی پھر اس کو تھوڑا سٹیڈی کرتا ہوں پھر فوراں فوراں ویڈیوز تو میں نہیں منا سکتا تو جو بھی اگر چیزیں ہیں وہ میں نوٹ کرتا ہوں اس کے بعد ہی ویڈیو بنتی ہے تو پہلے ایکسپیرینس اس کے لیے ضروری ہوتا ہے سو وہ چیز ہے اس کے بعد انشاءاللہ آپ لوگوں کے لیے میں ویڈیوز لاؤں گا کوش کروں گا کہ ڈیلی ہی ویڈیو ایک آپ لوگوں کے لیے لے کے آؤں تاکہ آپ لوگ جو انتظار ہے وہ زیادہ نام بڑھا کرے اچھا میں جو ہوں نا اب یہ ملوڈی کے پیچھے پچھلی سائیڈ پہ ایک کار واش ہے یہاں سے ہی واش کرواتا ہوں اپنی گاڑی یہ تھوڑے سے مجھے بہتر لگے ہیں دوسروں سے لیکن جیسے ہی ٹائم تھوڑا گزرتا ہے یہ بھی اسی طرح ہی ہوتے جاتے ہیں جیسے دوسرے ہیں اچھا واش صحیح کر دیتے ہیں جب کپڑا مارنے کی باری آتی ہے تو اس میں ڈنڈی مار جاتے ہیں تو کبھی کبھی واش بھی صحیح نہیں کرتے ہیں ابھی بھی تھوڑا تھوڑا یہی حال ہوتا جا رہا ہے اگر آپ لوگوں کے مرنے میں ہے کوئی اسلامباد میں کوئی اچھی جگہ جہاں پہ بہت زبردست قسم کا واش کرتے ہیں تو مجھے ضرور بتائیے گا تو وہ میں کرواؤں گا اسلامباد میں کوئی واش ہے واش اب یہ مہران نکلے گی اس کے بعد میں اپنی گاڑی لکاتا ہوں گاڑی کھڑی کر دی ہے اب یہ مٹس وگرہ نکا رہے ہیں اس کے بعد پانی ماریں گے کپڑا ماریں گے سرف ماریں گے جو بھی ماریں گے اس کے بعد آپ لوگوں کو بعد انشاءاللہ اس کی فائنل لک میں آپ ہمیں دکھا دوں گا مٹس وگی لیے ہیں پیچھے کوئی بیٹھا ہی نہیں ہے ابھی تک پیچھے کوئی نہیں بیٹھا پرانٹ پہ بیٹھے ہیں جو بھی بیٹھے ہیں مٹ نکلے کے بعد نیچے زراد پھر بھی ہیں دیکھیں یہ آ جاتا ہے یہ پھر ویکیوم کلینر سے ہی نکالے پڑے گا بھی یہ پریشر ماریں گے اس سے بھی نکلائے گا ایک یہاں پہ 96 سیوک جو ہے تیار ہو رہی ہے کافی عرصے سے میں اس کو دیکھ رہا ہوں کافی مہینوں سے کڑی ہے اس پہ کام کوئی کر رہے ہیں یہ اور پوٹین وغیرہ لگائی ہوئی ہے اب میرے خلال اس کو پینٹ ہونا ہے فینشنگ وغیرہ بھی میرے خلال سوکنے کے لیے انہوں نے رکھی ہوئی ہے کام اس کا فینشنگ میں بہت زیادہ ٹائم لگا دی ہیں انہوں نے پینٹ کرنے میں بہت زیادہ ٹائم لگا دی ہیں کافی عرصے سے میں اس کو دیکھ رہا ہوں انشاءاللہ میں بھی میں بھی انشاءاللہ اس طرح کا پروجیکٹ شروع کروں گا ان گاڑیوں کے بعد انشاءاللہ میرا بھی موڈ بن رہا ہے سوک لینے کا اور یہ پرانی سوک فلی موڈیفائیڈ وغیرہ کرواؤں گا پلان تو ہے ابھی آگے کیا ہوتا اس کا کچھ پتہ نہیں دروازہ بند دروازہ بند دروازہ بند اچھا گائز تو میں جہاں پہ گاڑی دھولوا رہا ہوں وہاں پہ یہ ایک نئی شاپ کو لی ہے یہ نہیں کی ہے گلیکسی کار سٹوڈیو کے نام سے اور یہ انہوں نے سٹارٹ کیے گلاس کوٹنگ سرمی کوٹنگ وغیرہ کار ڈیٹیلنگ کافی خوبصورت سا انہوں نے بنایا ہے کافی خوبصورت سیٹ اپ بنایا ہے انہوں نے یہ چھوٹا سا میں آپ لوگوں کو ریویو دکھا رہا ہوں ابھی ابھی تک آپ لوگ آپ نے کیے کتنی کوئی اسرامی کوٹنگ وغیرہ کیے ہیں گاڑیوں کی ابھی تک دس گاڑی کیے دس گاڑی کیے بہت سٹسپائر بکے چلے گی ہم یہ اچھ نائن استعمال کرتے ہیں اگر گاڑی نہیں ہے پینٹ اتنا زیادہ اس پر سکرسز وغیرہ نہیں ہوتے ہیں اس کے بعد پر ہمیں ایک سالواری کرتے ہیں کیا آپ کا ریٹ ہے اگر چھوٹی گاڑی ہو ایچ بیک جیسے کلٹس ہے اس پر سرامی کوٹنگ کسی نکرانی ہو تو تیس ہزار روپے میں ایک سالواری کرتے ہیں دیس ہزار روپے میں اس کے دل لگا کے ہمارے ورکر ہیں ابھی وہ مرسیڈیز آئی پر اندر آجائی گی بڑی گاڑی کامتے ہیں بڑی گاڑی کامتے ہیں بڑی گاڑی کامتے ہیں اچھا یہ مرسیڈیز ہے اسی کیو پر سرامی کوٹنگ ابھی انہیں کرنی ہے تو وہ بھی میں آپ لوگوں کو ایک ویو دکھا دوں گا ابھی اس گاڑی پر نے کافی چھوٹے چھوٹے سکریچز ہیں مائنر مایکرو سکریچز دیکھ سکتے ہیں اگر آپ لوگ دیکھیں یہ ہی ختم کر رہے ہیں پتہ نہیں آپ لوگوں نظر آ رہے ہیں کہ نہیں بہرحال بہت سار ہیں اچھے گاڑی میری تکریباً دھل چکی ہے ابھی بس اس پر کپڑا مارنا باقی ہے دیکھ سکتے ہیں آلموسٹ ابھی پانی لگ چکی ہے میں اس کو سائیڈ پر کرتا ہوں اس کے بعد کپڑا ماریں گے آلموسٹ گاڑی ساف ہو چکی ہے صرف کارپٹ ڈلیں اس کے بعد اس کو لے کے نکلتا ہوں اور اس کی فائنل لوک میں آپ لوگوں کو دکھا رہتا ہوں اچھے ساتھ میں ایک چیز میں نوٹ کی ہے یہ جو میں نے ڈیکوریشن جب کروائی تھی نہیں ہاں پہ یہ شیٹ لگوائی تھی یہ شیٹ نہ لگوائی گا اس ویڈیو میں بھی میں کٹ کر دوں گا یہ نہ اکھڑنے لگ گئی صحیح ہے اس کے نیچے پانی جمع ہوگا تو پھر اس کا مسئلہ ہی ہوگا میں اس کو کھیڑ ہی دیتا ہوں کھیڑ دیتے ہیں یہ دیکھیں پانی نیچے جمع ہو رہا ہے اس کو کھڑ دیتے ہیں اس کا کوئی فائدہ نہیں بہت پانی نیچے جمع تھا اور یہ نہ ہی لگوائیں تو بیرتا رہے ہیں واقعی کوئی فائدہ نہیں کافی سارے مجھے کمنٹس آ رہے تھے کہ یہ نہ لگوائیں زنگ جاتا ہے میں دیکھنا چاہر تھا کہ یہ واقعی یہ اکھڑتا ہے کیونکہ اگر اکھڑے نہیں پھر تو زنگ نہ آنا تھا پانی نیچے اب گئے تو زہری بات ہے وہ پھر کھڑا رہے گا تو یہ ہی ہونا ہے اسے کوئی فائدہ نہیں ہے اس کا جب سے میں اس کار واش پہ آنے لگا ہوں مجھے ان کی ایک بات اچھے لگتے ہیں کہ ان کی کپڑا مارنے والے بندے رکھے ہوں یہ بہت اچھی طرح یہ ساف کرتے ہیں ہر ایک چیز میں نے کافی دیر تک لگے رہتے ہیں کافی دیر سے ابھی یہ کپڑا ہی مار رہے ہیں صحیح کر کے جب تک ساف نہیں ہو جاتی لیکن ان کے تھوڑی سے جنہیں یہ واش والے تھوڑی سے کمزور ہیں لیکن باقیوں کی نسبت ٹھیک ہیں کیونکہ مجھے ان سے یہی گلہ ہوتا ہے کہ وہ کپڑا مارنے والے ہیں بس وہ اپنی پوری کرتا ہے بس کپڑا ہلکا مارا اور ٹھیک ہو گیا لیکن اس نے کافی میند کی ہے میں نے خود دیکھا ہے دیکھ لیں جو یہ میٹ ہے یہ بھی اچھی طرح اس نے کپڑا مار کے ساف کی ہے چم چم کر رہی ہے جس کو کہتے ہیں شائن کر رہی ہے اس لئے برینڈ ڈیو گاڑی شائن ہی کرے گی لیکن ظاہر ہے جب تک دست ہو تو شائن نہیں کرتی ابھی شائن کر رہی ہے یا لے بھائی جو شکریہ بس گھرز تو یہ آج کی ویڈیو تھی بس کہہ لیں کہ صفائی کی ویڈیو تھی اور میں نے کہا آپ لوگوں کو تھوڑی سی ولوگ ٹائپ ہی ہو جائے گا اور دیکھا بتا بھی دوں گا کہ کلر میں نے کیوں چوز کی بہت زیادہ کوسٹن آپ لوگ مجھ سے کرتے ہیں یہ والا سو اس وجہ سے میں نے یہ اس کوسٹن کا بھی آنسر کر دیا ساتھ میں تھوڑا سا آپ لوگوں کو اس راہ میں کوٹنگ کا بھی پتہ لگ گیا اور یہ جو صفیق کھڑی ہے اس کے بارے بھی پتہ لگ گیا سو انشاءاللہ کل کی ویڈیو تک آپ انتظار کریں انشاءاللہ فول اس گاڑی کے اوپر ڈیٹیل ویڈیوز آنے والی ہیں سو تب تک کے لیے مجھے زیادہ دیجئے میرے چینل کو سبسکرائب کر لیں میرے ویڈیو کو لائک کر لیں ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں تب تک کے لیے اللہ حافظ